نیب پر الزام ہے کہ ملزم اگر نیب کے سامنے پابندی سے پیش ہو رہا ہو تب بھی نیب ملزم کو گریفتار کر لیتا ہے اور پھر کئی کئی ماہ تک وہ نیب کی حراست میں رہتا ہے اور اس دوران تفتیش بھی اس اس روی سے ہوتی ہے اس لیے سوال اٹھتا رہا ہے کہ جب ملزم نیب کے بلانے پر پیش ہو رہا ہے تو ابتدائی مرحلے میں ہی نیب ملزم کو گریفتار کیوں کر لیتی ہے یہ سوال آج عدالت نے بھی اٹھایا اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسس نے اس حوالے سے اہم ریماغ دیئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج اکرم دورانی کی درخواست زمانت کی سماد ہوئی نیب نے عدالت کو بتایا کہ اکرم دورانی کے وارنٹ گریفتاری جاری نہیں کر رکھے جس پر جسس میاغل حسن نے ریماغ دیئے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم درخواست نمٹا دیں اور کل آپ انہیں وارنٹ جاری کر کے گریفتار کر لیں تو پھر کیا ہوگا ایک کیس میں پہلے ایسا ہو چکا ہے اس پر نیب کے پروسیکیوٹر نے جواب دیا کہ نئے شواہد سامنے آنے پر ہی کسی کو گریفتار کیا جاتا ہے پھر چیف جسس سلام آباد ہائی کورٹ اتھرمینالدہ نے ریماغ دیئے کہ نیب کو کسی بھی گریفتاری کا جائز جواز بتانا بھی ضروری ہے نیب کسی کو ٹارچر کرنے کے لیے تو گریفتار نہیں کر سکتا جسس اتھرمینالدہ نے ریماغ دیئے کہ نیب تفتیش کے لیے روز بھی طلب کر سکتا ہے نیب گریفتار کر کے ہی کیوں سرکار کا خرچہ بڑھاتا ہے نیب پروسیکیوٹر نے موقع اختیار کیا کہ ملزم کے فرار ہونے کا خدشہ ہوتا ہے تو اس پر جسس اتھرمینالدہ نے ریماغ دیئے کہ آپ کو یہ خدشہ ہے تو ای سی ال میں نان ڈال دیں آپ نے کرپشن روکنے کے لیے کیس چلانے ہیں دیکھا گیا ہے کہ نیب کا کیس بہت کمزور ہوتا ہے چیف جسس نے نماز دیئے کہ دوسرے ممالک میں تفتیشی حکام ہر ملزم کو گریفتار نہیں کرتے سنگین الزامات کے باوجود لنڈن میں الطاف حسین باہر پھر رہے ہیں آپ کے پاس نئے شواہد بھی آ جائیں تب بھی گریفتاری پر مطمئن کرنا ہوگا تفتیشی افسر کے پاس کافی شواہد آئے تو پھر گریفتاری کی جا سکتی ہے اس پر نیب نے موقف اختیار کیا کہ ہمارے پاس اکرم دورانی کے وارنڈ گریفتاری کا جواز پیش کرنے کے لیے مواد دستیاب نہیں ہے اس کے بعد عزرت نے اکرم خان دورانی کی درخواست زمانت نیب کے بیان کے بعد نمٹا دی چیف جسس اسلام آباد ہائی کورٹ نے اعتراض اٹھایا کہ جب ملزم پیش ہو رہا ہے تو اسے گریفتار کرنے کی کیا ضرورت ہے اگر بیرون ملک فرار ہونے کا خدشہ ہے تو نام ای سی ایل میں ڈال دیں مگر نیب ایسا نہیں کرتا